مجھے ایک بات بتاؤ یہ ورلڈ کپ کا فائنل تھا یہ انڈیا پاکستان کا میچ تھا نہیں یہ ہو کیا رہا ہے مطلب یہ انڈیا والے مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ آئی پیل دنیا کی نمبر ون لیگ کیوں ہے آج لیٹر لی ہمیں پتہ چل گیا اتنے لوگ اتنی عوام اتنا کراوڈ یار حیرانی والی بات ہے کہ اس آئی پیل میں یہ ایک ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے سب سے جو تا اٹینڈنس ہو چکی ہے اس میچ کے اندر اور ایسی اٹینڈنس ہوئی کہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ آئی پیل چھوڑو ورلڈ کپ مغیرہ میں اتنی عوام اٹینڈنس نہیں ہوتی ہے فوٹبال کے ورلڈ کپ میں نہیں ہوئی تھی انڈیا پاکستان کو جو ملبرن والا میچ تھا اس کے اندر اتنی نہیں ہوئی تھی انڈیا پاکستان کو جب بھی ورلڈ کپ میں میچ ہوا تھا اس کے اندر اتنی نہیں تھی یہ اتنے لوگ آئے کہاں سے احمد آباد کا سٹیڈیم خچا خچ بھرا ہوا بھائی کتنا آپ لوگ تھے کیا تھا سب کچھ بتاتا ہوں اور پاکستان میں کیا ریاکشنل لوگوں کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں لیکن ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ دیکھو میچ وغیرہ ختم ہو گیا شپمن گلنے پڑی تپردست سینچری سکور کر دی مہندر سنگ دھونی کے چھکے بھی دیکھنے کو مل گئے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اور لیتھل قسم کا میچ تھا آؤٹسٹینڈنگ مطلب پورا پیسہ فصول میچ لیکن جو لوگ دیکھنے آئے تھے مطلب اوفیشل اگر آپ کو بتاؤں ساڑھے نبے ہزار نبے ہزار پانچ سو کے قریب لوگ جو تھے وہ جو کاؤنٹ ہوئے تھے وہ آئے تھے یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے کتنا نبے ہزار پانچ سو لوگ اور ان اوفیشلی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایک لاکھ دس ہزار بندہ یہ میچ دیکھنے آئے تھا کیونکہ بھائی وہ ہوتا ہے نا یہ میرے رشتدار ہے اس کی ٹکٹ نہیں ہے اس کو ایسے اندر لے جائیے وہ تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں رشتدار ماما کا بیٹا چچیرا بھائی وغیرہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے کچھ اپنے بندے ہوتے ہیں کچھ سٹیڈیم کے جو کنسٹرکشن واہے ہوتے ہیں ان کے بندے ہوتے ہیں کچھ گراؤنڈ سٹاف کے بندے ہوتے ہیں اس طرح بہت ساری ٹکٹیں فری میں بانٹی جاتی ہیں بہت سارا جو ہے وہ فری میں انٹری دی جاتی ہے تو ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے اس کے باوجود یہاں پر نائنٹی تھاؤنڈ این فائی فنڈڈ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے دنیا میں میں نے آج تک اتنا بڑا ہسٹورک مومنٹ کبھی نہیں دیکھا دیکھو میں فوٹبال کا بہت بڑا فین ہوں میں کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں فوٹبال میں بھی ایسا کراؤنڈ نہیں آتا دیکھنے کو ابھی جو قطر میں ہوا تھا فائنل اس میں کے اندر کوئی ایٹی ایٹ تھاؤنڈ کی ایٹی ایٹ بھی نہیں بلکہ ہاں کچھ ایسے ایٹی ایٹ تھاؤنڈ کی جو ہے وہ کپیسٹی ہوئی تھی اور سٹیڈیم جو ہے وہ پورا فول ہو گیا تھا اور فیفہ کا فائنل ہوا تھا لیکن یہاں پر تم لوگ بات کرے تو بھائی یہ تو پوری دنیا ہل گئی ہے یہ آئی پیل کیا چیز ہے مطلب ہمیں اپنی پی ایس ایل کی بات کروں گا ہمارے پی ایس ایل میں سب سے بڑا سٹیڈیم کراچی کا ہے جس کے اندر چونتی سہار دو سو پچاس بندے جو ہیں وہ ایٹ اٹائم میٹ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو تم ڈبل منٹیپلائی کر دو کتنا ہو جائے گا سکسٹی ایٹ تھاؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایک کام کرو سکسٹی ایٹ تھاؤنڈ ہو جائے گا ہاں میرے خیال نہیں ہے ہاں سکسٹی ایٹ تھاؤنڈ ہو جائے گا پھر اس کو تم ڈبل کر دو پھر اس کو تم ڈبل کر دو اتنے کا جا کے بندہ چار گناہ بڑا سٹیڈیم ہے احمد آباد کا اور وہ سٹیڈیم خچا خچ بھرا ہوا لوگوں سے لوگوں کا کراؤڈ اگر آپ دیکھتے ہو اتنے عوام آئے ہوئے تھے دیشنے کے لیے کہ جیسے فری میں سب کو انٹری دی دیو بھائی پیسے ویسے تو آئی پیل کیوں نمبر ونے اس سے بتا چلتا ہے اور نہ کہ صرف آئی پیل بلکہ اس میں آپ کو دھونی کا بھی شکریہ دا کرنا پڑے گا شبمن گل کا بھی کرنا پڑے گا ایک ایسی ٹیم جو کہ ٹورنمنٹ سے آلموسٹ آؤٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ آئیں گے نہیں وہ آئے تھے مہیندر سنگھ دھونی کے لیے آپ برا بولو یا اچھا بولو بھائی دھونی کا پاور تو ہے دھونی کا پاور ہے یہ بات آپ لکھ کے رکھ لو مانا ویراتھ کولی بہت بڑے لیجنڈ ہیں بہت بڑے کھلاڑی ہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہ بات 100% true ہے لیکن دھونی کے بارے میں پاور کے معاملے میں یہ میں بتا دیتا ہوں کہ دھونی کا ہے اس کے فینز جائے نا وہ کریزی ہیں ویراتھ کولی کے فین ایموشنال ہیں وہ گرتن وردن اورانے پر آ جاتے ہیں جب ویراتھ کولی کے کچھ بولے تو پھینک پھینک کے مارتے ہیں جوتے لیکن دھونی کے جو فینز ہیں نا وہ کچھ ایسے نہیں کرتے وہ بس سامنے آ کر بتاتے ہیں کہ ہم دھونی کے فین ہیں جو کھانڈا 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 ہم دھونی کے فین اور واقعی سٹریڈیم میں جب راشد خان کو چھکے لگائے مہندر سنگھ دھونی نے تو جس طرح کے سے جو کراؤڈ کا شور تھا میرے خال سے آئی پیل کا ریکارڈ ٹوٹا کوئی 134 جیسیبلز کے اوپر جائے وہ ساونڈ میٹر گیا تھا اتنا ساونڈ میٹر بھائی کسی کا نہیں جاتا ہوای جہاز کا بھی سو پہ ہی جاتا ہے یہ یہاں پر 134 پہ تلا گیا مہندر سنگھ دھونی کی بیٹنگ پہ اور یہ ایک ہسٹرورٹی مومنٹ تھا بھلے ہی چنائی سپر کنگ ساری ہو بھلے ہی چنائی کے ال لگ گئے ہو مطلب ہون کا خود کا باہر نکلنے کا نوبت ہوگی رسی بھی والوں کے لئے خوش خبری ہے بھائی رسی بھی والے آئیں گے لیکن یہاں پر مہندر سنگھ دھونی کا پاور تھا کہ اس نے 134 جیسیبلز تک ساؤنڈ کو پہنچایا اور کراؤڈ جو ہے وہ بلکل ہر طرف سے دھونی دھونی کے نارے ہر طرف سے دھونی دھونی کے نارے حالانکہ سینچری کی شبمنگل نے سائیس تودرشن نے بڑی بیٹنگ کی پورا میچ جو ہے ایک دم بڑیہ میچ ہوا 231 رنگ بنایا گجرات ٹائٹنز نے جس کے مقابلے میں مرخص کوئی 190 وغیرہ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ چینائی سوپر کنگز نے پڑ گئی لیکن پھر بھی آپ کو یہ مات ماننی پڑے گی کہ بھائی جو شاندار بیٹنگ دھونی نے کی جو شاندار شبمنگل سائیس تودرشن نے کی انڈیا والوں کے پیسے وصول ہو گئے انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ان کا سٹیڈیا میں ایسی خجا خجنی بھرا رہتا لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لئے اور لوگ دل سے دیکھتے ہیں اور لوگوں نے یقین کرو دیکھ کر اس کو سپورٹ بھی کیا ہے آئی پی ایل ایسی دنیا کی نمبر ون لیگ نہیں ہے آج پتا چل گئے کہ بھائی آئی پی ایل کیا ہے سلیوٹ ہے آئی پی ایل کو لٹرلی میں نے اتنا کراوڈ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس آئی پی ایل کے میچ میں دیکھا ہے ایک ساتھ نوے ہزار پانچ سو یار سوچ کے حیرانی ہوتی کہ نوے ہزار پانچ سو لوگ کیسے آگئے مہد دیکھنے کے لئے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں ہماری پاکستان کی لیگ نمبر ون ہے میرے گھنٹے کی لیگ نمبر ون ہے آئی پی ایل کا جیسا ہے نہ کوئی تھار نہ کوئی ہے نہ کوئی رہے گا یہ بات لکھ کے رکھ لو باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گو اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دبائیے ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ